بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اولاد اللہ کا بہت بڑا عدیہ ہے اس لیے کہ اولاد انسان کی آنکھوں کی تھندک ہے والدین کی آنکھوں کی تھندک ہے اولاد کی پیدائش کے اوپر انسان کو خوشی ہوتی ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اگر سے ہم بیٹی کی پیدائش پر ہمارے معاشرے کے اندر خوشی نہیں منائی جاتی برے صغیر کے اندر حالانکہ یہ غلط ہے بیٹی کی پیدائش کے اوپر بھی خوشی منانے کا حکم ہے اس اللہ نے جب بیٹا دیا ہے تو وہی اللہ بیٹی بھی دے رہا ہے لیکن بیٹی کی پیدائش پر ہم خوشی نہیں مناتے بلکہ وہی مشرقین مکہ کی طرح ہم اپنے آپ کو چلاتے ہیں اور مو بناتے ہیں اور ہمارے اندر وہ ایک غمگینی پیدا ہو جاتی ہے غم پیدا ہو جاتا ہے رنجید کی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کیوں ہو گئی ہے بہت سارے لوگ جن کو بیٹی کی ببارک بات دو تو اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے ہمیں بیٹی کی ببارک کیوں دے دی ہے حالانکہ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی پیدائش کی پر خوشی منانی چاہیے شفی صاحب رحمہ اللہ لکھا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر بیٹے سے زیادہ خوشی منانی چاہیے کیونکہ یہ مشرقین مکہ کے اس فیل کی تردید ہوگی جو مشرقین مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو منحوظ سمجھتے تھے اور جب بیٹی کی خوشخبری ان کو دی جاتی تو ذل نوچکوہو مصفت دمواہوہا قزیم اس سے ہو جاتی ان کا چیرہ کالا ہو جاتا جو خوشخبری ملی ہے اس سے وہ اپنی قوم سے مو چپاتے تھے کہ اب میں اپنی قوم کو کیا مو دکھاؤں گا کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے اب وہ کہتے تھے کہ یا تو میں اس کو گھر میں واقعی رکھوں روک کے رکھوں تو احانتی احانتیں میری لوگ مجھے لانتان کریں گے اور دوسرا حل یہ ہے کہ اس کو میں جا کے مٹی کے اندر زندہ ہی دفن کر دوں تو وہ مٹی کے اندر زندہ ہی دفن کر دیا کر دے تھے اسلام نے آکے بیٹی کو عزت دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی تین بیٹیوں کی کفالت کرے گا پرپرش کرے گا یا تین بہنوں کی اور ان کو اگلے گھر میں رخصت کر دے گا میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کی ایک ہی بیٹی ہو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت دو بیٹیاں ہوں آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت کی زمانت ہے پھر فرمایا ایک اور کھڑے ہوئے صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت کی زمانت ہے جس کا مفہوم ہے تو یہ بڑی خوشقسمتی کی بات ہے بیٹی کے بہت سارے فضائل ہیں حدیس پاک کا مفہوم ہے کہ وہ عورت خوشقسمت ہے جس کے بطن سے پہلی دفعہ بیٹی پیدا ہو تو بیٹی کی پیدائش پر بھی خوشی منانی چاہیے یعنی سے ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں بیٹے کی پیدائش کے اوپر تو بیٹی کی پیدائش کے اوپر ہم زیادہ بھی مٹھائیاں تقسیم کریں تاکہ مشرقین مکہ کے اس پیل کی تردید ہو اب اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ بھی والدین کے ذمہ داری میں داخل ہے ان کو دین سکھانا ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دینا اور ان کو حلال و حرام کی پہچان کرانا جائز و نجائز کی پہچان کرانا کہ یہ کام حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ نجائز ہے اگر صحیح تربیت کی ہوگی تو یہی اولاد انسان کی نیک نامی قدریہ بنتی ہے اور اگر والدین نے ان کی صحیح تربیت نہ کی قرآن و سنت سے روشناس نہ کرایا تو یہی اولاد انسان کے لئے زلت کا ذریعہ بن جاتی ہے بگنامی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور پھر والدین روتے ہیں پشتاتے ہیں دیکھر اس وقت پشتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور پھر جب اولاد کسی غرط قدم اٹھا لیتی ہے تو پھر والدین کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے کسی کو موں دکھانا مشکل ہو جاتا ہے برادری میں شریکوں میں آئیزہ کارم گیتر ان کی رسوائی ہو جاتی ہے تو اس لیے پہلے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں عدب سکھائیں قرآن و سنت کی تعلیم سے روشناس کرائیں اب آتے ہیں اسفر طابق کی طرف کہ اگر کوئی بچہ یا بچی بھاگ جائے یا کوئی علام بھاگ جائے یا کوئی بھی آدمی آپ کا رشتداروں میں کوئی آدمی گھر سے بھاگ جائے یا کسی کو بغا کر لے جائے اب اس کو واپس لانے کے لیے کیا حمل کیا جائے بہت سارے آج کل ایسے واقعات پیش آ رہی ہیں پہلے کم ہوا کر دیتے لیکن آج موبائل نے آکے بہت سارے جرائم کو آسان اور سستہ کر دیا ہے یہ موبائل یہ بھی ایک فتنہ بن گیا ہے کہنے تھا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور ازمائش ہیں کیوں اس کی وجہ سے انسان کے اوپر بڑی ازمائش آتی ہے مال کی وجہ سے بھی اور اولاد کی وجہ سے بھی اللہ ازماتے ہیں کس کو میں نے مال دیا ہے یہ مال کو کیسے خرج کرتا ہے اولاد دی ہے اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے یا نہیں کرتا اب موبائل کی وجہ سے بھی کہ ایک بہت بڑے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں ضرورت کی چیز یہ عیاشی کی چیز بن گئی ہے تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ کوئی بھاگ جائے یا کسی کو کوئی بھگا کر لے جائے اب ان کو واپس لانے کے لیے عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ ایک آپ کاغذ لیں اس کاغذ کے اوپر سورہ تلقیسس ہے بیسے پارے میں اس کی ہے آیت نمبر تیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرددناہو الہ امہی کئی تقرعینوہا ولا تحزن ولتعلم ان نبعد اللہ حق ولیکن اکثرہم لا یعلمون یہ آیت ایک آیت کسی کاغذ کے اوپر لکھ لیں لکھ کر اس کا تبعیز بنا لیں تبعیز بنا کر پھر اس کو کسی شاپر غیرہ میں یا کسی پاکیزہ کپڑے کے اندر بند کر لیں بند کر کے تو اگر چرخہ ہو تو بہت بہتر ہے لیکن آج کل کیونکہ چرخوں کا رواج پہی نہیں ہے اس لئے سائیکل کے پچھلے پیئے کے اندر تار بگرہ کے ساتھ اس کو باند دیں گرہ لگا دیں باند دیں باند کے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ساٹھ بار اس کو الٹا گمانا ہے اور الٹا گماتے ہوئے سورہ وزوحہ جو تیسے بارے میں ہے وزوحہ باللیل اذا سجا یہ ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں اور اپنے مطلوب مفرور گمشدہ کا تصور کرتے جائیں انشاءاللہ والعزیز آپ کا مفرور گمشدہ بھاگا ہوا جو بھی ہے وہ انشاءاللہ والعزیز بہت جلدی واپس آ جائے گا چالیس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس تعویز کو چرخے میں یا سائیکل کے پچھلے پیئے کے اندر باندھ کے اس کو الٹا گمانا ہے الٹا گماتے جائیں اور ساتھ سورہ وزوحہ پڑھتے جائیں انشاءاللہ والعزیز چالیس دن کے اندر اندر مفرور مطلوب گمشدہ چیز واپس گھر کی طرف آ جائے گی اللہ رب العرمین ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کو قرآن و سنت سے روشناس کرنے کی اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اس قرآن و سنت کی تعلیم دینے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ